سبحان اللہ آئیے سب سے پہلے گمت خضراء کی جانب لو لگا کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے حضرت عامنہ کے دولار عرب کے پیارے اے شاک سبحانہ صبح کائنات کے شمشدہ شام کائنات کے بدردوجہ جناب احمد مصطبی محمد ان المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اللہم صلی علیہ سجدنا و بولانا محمد یبارک وہ بھائی جو سامنا کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات پنڈال میں آ کر کے بیٹھیں اور جلسے کا ماحول بہتر بنائیں مچنکر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکارِ عالی حضرت فاضلِ بریلوی عالی الرحمت و رزبان رشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور حال حضرت آگے فرماتے ہیں بکارے خیش حیرانم اغتنی یا رسول اللہ بکارے خیش حیرانم اغتنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغتنی یا رسول اللہ ندارم جشت مل جائے ندارم جشت ماوائے ندارم جشت مل جائے ندارم جشت ماوائے توی خد سازو سامانم اغتنی یا رسول اللہ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے پندرویں پارے کے اندر رشاد فرماتا ہے اللہ نے رشاد فرمایا زمین میں جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں بے شک بے شک قرآن مجید کے اندر خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما نے یہ رشاد فرما دیا کہ زمین پر زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تعریف و توصیب بیان کیا کرتی ہیں اب اس کی ذرا ترجمانیں سنیں اللہ نے رشاد فرما دیا کہ جو زندہ چیز ہے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی ہے اب ہر چیز کی زندگی اس کی حاصلت کے مطابق ہوا کرتی ہے اللہ اکبر پیارے اب اگر ذرا اس کی تفصیل سنیں اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر مچھلیوں کو بنایا مچھلیاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر انسانوں کو بنایا انسان اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور چاہیں وہ پیارے مسلمانوں انسانوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے دوسری مخلوق بنائی ہے زمین کے اوپر میرے رب نے چھار پائے والے جانور کو بنایا وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اگر زمین پر رگنے والا وہ جانور جو اپنے سینے کے بل چلا کرتا ہے وہ بھی رب کی تسبیح بیان کیا کرتا ہے اب اگر آگے دیکھیں اللہ نے میڑک کو بنایا وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ جو درخت ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ سجاہ شجار ہیں اللہ کی پاکی بولا کرتے ہیں اللہ اکبر اب آؤ پیارے اگر دھائندوں کو دیکھ لیں درندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اب اگر آسمانوں زمین کے درمیان میں اگر پرندوں کو دیکھ لیں ہواہ نبالہ پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے پہلے آسمان پر فرستہ اللہ کی تذبیر بیان کرتے ہیں دوسری آسمان پر فرستہ اللہ کی تذبیر بیان کرتے ہیں تیسری آسمان پر فرستہ اللہ کی تذبیر بیان کرتے ہیں چوتھے آسمان پر اللہ کی تذبیر فرستے بیان کرتے ہیں پانچھے آسمان پر اللہ کی تذبیر فرستے بیان کرتے ہیں چھتے آسمان پر فرستہ اللہ کی تذبیر بیان کرتے ہیں ساتھے آسمان پر فرستہ اللہ کی تذبیر بیان کرتے ہیں اگر میں یہ کہہ دوں کا ذکر ہے زمین کے اوپر رب کا ذکر ہے آسمانوں میں رب کا ذکر ہے اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جہاں جہاں خورت کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے اس لیے پریلے کے تاجدار میں نبی کے روزے کو دیکھا پکار کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نا مٹا ہے نا مٹے گا کبھی چل چاہتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حاشیات مسلکِ آلہ حضرت خواجہ کا ہندوستان بغرہوے کا سنی مسلمان جلال پر کا سنی مسلمان ہر چیز اللہ کی تسبی بیان کرتی ہے توجہ ہے ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ چیز اللہ کی تسبی بیان یہ جو پرندے یہ جو درخ اور غور کریں یہ جو کھانے ہم جو کھاتے ہیں حضرت یہ جو کھانے ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبی بیان کرتا سنیں روایت بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود بیان حکم فرماتے ہیں اللہ اکبر مصطفی کے سامنے صبح بیٹھے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں آقا کریم کے غلام ہیں پیارے مسلمان ہوں ذرا دیکھو تو صحیح ہوں صحابہ کرے ہیں خواجہ مصطفی کے سام شاما دیکھئی جنہوں نے مصطفی کے شبوں دیکھیں جنہوں نے مصطفی کے سبوب دیکھا جنہوں نے مصطفی کاخت بیٹھنا دیکھا جنہوں نے مصطفیٰ کا پھیننا دیکھا جنہوں نے مصطفیٰ کا چلنا دیکھا جنہوں نے مصطفیٰ کا جنہوں نے مصطفیٰ کے زندگی کا ہر لمحہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں وہ پکار اٹھے جو میرے امام اپنی زبان میں پکرتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم واقع مجھے ساتھ لے لو میں مجرم واقع مجھے ساتھ لے لو کہ رشتے میں ہیں جا بجا تھانے والے بے شاک سبحان اللہ سبحان اللہ اور کرے پیارے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے کہ ہم آقا کی پاس آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور وہ کھانا جو دسترخان پر تھا اس کھانے سے تذبیر کی آواز آ رہی تھی زرہ مجھے سبحان اللہ کبھی آپ نے سنی تذبیر کی آواز بتائیے کسی نے سنی تذبیر کی آواز کھانے سے کبھی نہیں سنی اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی کو معاذ اللہ اپنی طرح کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو معاذ اللہ میرے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتے ہیں کہ پیارے یہ تو بتا دے کبھی تُو نے بھی کھانے سے تذبیر کی آوازوں کو سنا ہے کبھی تُو نے بھی دروازوں کی آواز سے کبھی تذبیر کو سنا ہے کہ تُو نے بھی کبھی درختوں سے کبھی تذبیر کو سنا ہے لیکن پیارے ذرہ توجہ رکھنا اللہ نے اللہ نے انہیں اللہ کی تذبیر تو جانور بھی بیان کرتے ہیں ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر چیز اللہ کی تذبیر بیان کیا کرتی ہے لیکن پیارے اللہ نے سننے کی قوت ہر کسی تو نہیں عطا فرمائی بلکہ میرے رب نے نبی کے وفادروں کو عطا فرما دی بے شاک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں اور سنیں پیارے حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ذرا مچھل کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ غور کریں حضرت عبو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں کنکریاں تھی بے شاک سبح مصطفیٰ کی مٹھی میں کنکریاں اور ہم نے سنا ہم نے کیسی آواز کو سنا جیسے کہ شہد کی مکھی بھن بنایا کرتی ہے شہد کی مکھی بھن بنایا کرتی ہے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک کے اندر مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ کے اندر وہ کنکنیاں رب کی تسبیح بیان کر رہی تھی حضرت ابو ذر نے ایک بیان فرما دیا اے دنیا والوں سن لو جو نبی کو معاذ اللہ اپنی طرح کہتے ہیں ارے تم نبی کے غلام کی طرح نہیں ہو سکتے نبی کی طرح کہاں سے ہو سکتے ہیں اے کیا بات ہے سبحان اللہ بہت اچھے تبھی تو میری امام فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کا مطلب وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے آہے سبحان اللہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یہاں تک نہیں میں نے صرف آقا ہی کیا ہاں ہاتھ میں کنکریوں کی آوازوں کو نہ سنا بلکہ بیان فرماتے ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ میں میں نے کنکریوں کو دیکھا وہ کنکریوں بولیے کبھی کنکریوں بھی آپ نے سنا ہے کہ کنکریوں بولتی ہیں لیکن اگر بلوانے والا چاہ بات ہے سبحان اللہ اگر بلوائے تو کنکریوں بھی بول سکتی ہیں بے شک سبحان اللہ اگر رب بلوانا چاہے اگر رب چاہے تو پتھر بولے اگر رب چاہے تو پالنے کے اندر حضرت حیصہ بولے اگر رب چاہے تو پیارے غور تو کریں حضرت یوسف کی صفائی حضرت یوسف کی براب بیان کرنے والا بچہ بولے سبحان اللہ دارے تکبیر دارے رسالت دارے حوصیت اگر رب چاہے اگر رب چاہے وہ رب وہ رب جو دھائی سال کے بعد میں قوتِ گویائی دینے پر قادر ہے بے شک بے شک وہ رب جو دھائی سال کے بعد میں قوتِ گویائی دینے پر قادر ہے نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت مددہ کے رسولِ آنام الہاج تاہیر رضا صاحب قبلہ رام پوری مددہ کے رسولِ آنام الہاج تاہیر رضا صاحب قبلہ رام پوری حضرتِ اللہ مولانا مفتی عبدالقلام صاحب قبلہ منظری علمائیں اہل سنبات اصلاح معاشرہ کانفراز مدہ رسول انام تاہیر رزا رام پوری نارے تکبیر نارے رسال آپ حضرات اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہیں کہ مدہ خیر الانام شاعر ہندوستان حضرت تاہیر رزا رام پوری تشریف علا چکے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین تشریف رکھیں عبدالرہ درد پاک پرن اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد یبارک و سلیم صلی علیہ صلی علیہ وسلام علیہ رسول اللہ بھو جلد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پوری روایہ سنیں حضرت ابو بکر ستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت ابو ذر غفاری نے بیان فرمایا کہ کنکریاں جیسے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بولی ویسے کنکریاں حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بولی اور حضرت ابو ذر غفاری آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ کنکریاں صرف ابو بکر کے ہاتھ میں نہیں بولی بلکہ حضرت عمر فاروق عظم کے ہاتھ میں بھی بولی پیارے مسلمانوں گھور تو کریں رب جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے میرا رب نواز سکتا ہے بے شخص بہاراں میری امام فاضل بریلوی فرماتے ہیں تبی تو کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے وہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنہ میں کلے رزا کی زمان تمہارے لیے سبا اللہ سبا اللہ بہت اللہ رب العزت کی بارگہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس مختصص و گفتگو کو اپنی بارگہ میں قبول فرمائے پڑے استغفراللہ ربی من کل زمین و تو بلی اشہدو ان لا الہ اللہ اشہدو ان محمد نبدو رسول السلام علی